دوستو میں ہوں حکیم علی اور اس ویڈیو میں میں آپ کو ہائی بلیڈ پریشر کے بارے میں بتاؤں گا دوستو ہائی بلیڈ پریشر کو خموش قاتل کہا جاتا ہے کیونکہ جس شخص کو بلیڈ پریشر ہوتا ہے اس شخص کو عام طور پر اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کہ اس کو ہائی بلیڈ پریشر کا مرض ہے لیکن ہائی بلیڈ پریشر کا مرض اس شخص کو اندر ہی اندر ختم کرتا رہتا ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کوئی شخص اچھا بھلا تھا اچانک اس کی موت واقع ہو گئی یا کوئی شخص رات کو اچھا بھلا سویا لیکن سوتے میں ہی وہ مر گیا دوبارہ اٹھنا پایا اچانک ہار اٹیک آ گیا یا اچانک فالج کا اٹیک آ گیا یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوتا بلکہ اندر ہی اندر آپ کا جسم بلیڈ پریشر سے لڑ رہا ہوتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کسی بڑے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا خدا نہ خاصت آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے ہائی بلیڈ پریشر کی کچھ نشانیاں ضرور ہیں جیسے کہ سر میں درد ہونا سر کا بھاری پن لیکن عام طور پر ہم لوگ ان نشانیوں کو اگنور کر دیتے ہیں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی لائف سٹائل میں کچھ ایسے سٹیپ لے لیں کچھ ایسی چیزیں شامل کر لیں جن کی وجہ سے آپ ہائی بلیڈ پریشر کے مرض سے بچ سکیں اور آپ ایک اچھی اور ہیلتھی زندگی جی سکیں سب سے جو بہتر سٹیپ ہے جسے کی وجہ سے آپ ہائی بلیڈ پریشر سے بچ سکتے ہیں وہ ہے آپ اپنے کھانے میں کچھ ایسی غزائی چیزوں کو شامل کر لیں جو ہائی بلیڈ پریشر ہونے ہی نہیں دیتی ہائی بلیڈ پریشر کے مرض سے بچنے یا خدا نہ خاصتہ اگر آپ اس مرض میں مبتلا ہوگے ہیں اس مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سب سے پہلی اور بہترین غزاء ہے وہ ایسی غزائیں ہیں جن میں پوٹیشیم زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے دوستو پوٹیشیم اگر آپ کے جسم میں مجود ہوگا تو پوٹیشیم کیا کرتا ہے پوٹیشیم آپ کے گردوں کو فورس کرتا ہے کہ وہ آپ کے خون میں سے سوڈیم کو فلٹر کر کے پشاپ کے راستے سے نکالنے اس سے کیا ہوتا ہے جتنی آپ کے جسم میں سوڈیم کی کم مقدار ہوگی اتنا ہی آپ کا بلیڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا اور جتنی آپ کے جسم میں سوڈیم کی زیادہ مقدار ہوگی اتنا ہی آپ کا بلیڈ پریشر ہائی رہے گا اس لیے کوشش کریں کہ آپ ایسی غزاؤں کو اپنی خوراک میں شامل کریں جن میں پوٹیشیم کا لیول زیادہ ہو ہمارے اردگرد بہت سی ایسی غزائیں ہیں جو پوٹیشیم سے برپور ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر وہ تمام سبزیاں جو ہرے پتوں پر مشنل ہوتی ہیں پوٹیشیم کا بہت اچھا سورس ہیں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو اگر آپ پالک کا استعمال کرتے ہیں تو پالک پوٹیشیم سے برپور ہے اس کے علاوہ پوٹیشیم کا سب سے مشہور اور سب سے آسانی سے استعمال کیا جانے والا سورس ہے کیلہ کیلہ کے بارے میں میں اکثر ویڈیوز میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ کیلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مقدار میں پوٹیشیم رکھا ہے اور پوری دنیا میں پوٹیشیم کی کمی پوری کرنے کے لیے کیلے کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور کیلے بہت کم قیمت میں پاکستان اور انڈیا میں مل جاتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایسی سبزیاں جو ہرے پتوں پر مشتمل ہو ان کو اپنے غزہ کا حصہ بنائے تاکہ آپ کو کبھی بھی پوٹیشیم کی کمی نہ ہو اور آپ ہائی بلٹ پریشر جیسے مرض سے بچے رہیں نمبر دو پر جو غزہ آپ کو ہائی بلٹ پریشر سے بچا سکتی ہے یا اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو ہائی بلٹ پریشر کا مرض ہو چکا ہے اس مرض کو کنٹرول میں رکھ سکتی ہے وہ ہے کیلشیم سے برپور غزائیں دوستو کیلشیم صرف ہڈیوں کو مضبوط بنانے یا دانتوں کو مضبوط بنانے کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ کے جسم میں کیلشیم اور بھی بہت سے کام سر انجام دیتا ہے جیسا کہ اگر آپ کے جسم میں کیلشیم کی برپور مقدار ہوگی تو آپ کا جو بلٹ پریشر ہے وہ کنٹرول میں رہے گا ہائی بلٹ پریشر کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے جسم میں کیلشیم اس مقدار میں نہیں ہوتا جس مقدار میں ہونا چاہیے اب بات کر لیتے ہیں کہ کیلشیم کا بہترین سورس کونسی غزائیں ہیں سب کو پتا ہے میں ہر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں آپ دودھ استعمال کریں آپ دہی استعمال کریں پنید استعمال کریں یعنی گائیں بھینس بکری کے دودھ سے بنی جتنی بھی غزائیں ہیں ان تمام غزاؤں میں کیلشیم بھرپور مقدار میں ہوتا ہے یہاں میں آپ کو ایک ریسرچ کا حوالہ دینا چاہوں گا امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی ہے جس میں سو مرد اور خواتین کو ایک سو دن تک دہی کا استعمال کروایا گیا ہے اور نتیجے بہت حیران کر دینے والے ہیں جو افراد زیادہ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کو اس ریسرچ کے مطابق بیس فیصد تک کم خطرہ ہوتا ہے ہار اٹیک ہونے کا اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دہی کھانے والے شخص کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے دوستو یہ تحقیق تو آج کل ہوئی ہے کچھ سال پہلے کی تحقیق ہے لیکن ہماری حکمت تو صدیوں پہلے سے کہہ رہی ہے کہ جو شخص روزانہ صبح دہی کھاتا رہے گا انشاءاللہ وہ لمبی زندگی پائے گا تو آپ دہی کا استعمال زیادہ کریں دیری پروڈکٹس کا استعمال زیادہ کریں نہ صرف آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی آپ کو ہائی بلیڈ پریشر نہیں ہوگا بلکہ آپ لمبی زندگی بھی پائیں گے تیسرے نمبر پر جو گزائیں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا یہ وہ گزائیں ہیں جن میں نائٹریک اوکسائٹ کی مقدار زیادہ ہو دوستو نائٹریک اوکسائٹ کیا کرتا ہے نائٹریک اوکسائٹ آپ کے جسم میں جا کر آپ کی شریانوں کو بند نہیں ہونے دیتا بلکہ ان کو کشادہ کرتا ہے جب آپ کی شریانیں کشادہ ہوں گی تو جو بلیڈ پریشر ہے وہ اتنا ہائی نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کی شریانوں میں بلوکیج نہیں ہوگی جیسا کہ میں نے کہا نائٹریک اوکسائٹ آپ کی شریانوں کو بند نہیں ہونے دیتا تو آپ کی شریانیں اگر کھلی رہیں گی بلوکیج نہیں ہوگی تو آپ کا بلیڈ پریشر جو بلیڈ سٹریم ہے وہ بلکل سمودھلی چلتی رہے گی اور آپ کا بلیڈ پریشر رکنے کی وجہ سے ہائی بلیڈ پریشر نہیں ہوگا اس لیے آپ وہ گزائیں شامل کریں جن میں نائٹریک اوکسائٹ کی مقدار زیادہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی گزائیں ہیں دوستو سب سے اچھا سورس جو نائٹریک اوکسائٹ کا ہے وہ ہے چکندر چکندر ایک لار رنگ کا پھال ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہو گئی آپ ہی سکرین پر اس ٹائم میں دکھا رہا ہوں اس کو آپ کاٹتے ہیں تو اندر سے سرخ لال نکلتا ہے چکندر کھانے میں بہت بہترین دیتا ہے کچھ لوگوں کو چکندر کا ذائقہ ناغوار بھی گزرتا ہے لیکن اگر آپ چکندر کو صحیح سے استعمال کریں تو یہ بہت خوش ذائقہ سبزی ہے چکندر کو استعمال کرنے کا سب سے بیس طریقہ جو میرے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ آپ چکندر کو یا تو سیلڈ میں شامل کر کر استعمال کر سکتے ہیں یا آپ چکندر کا جوس نکال کر پی سکتے ہیں چکندر کو اگر آپ پکانا چاہیں تو بالکل آپ پکا کر بھی کھا سکتے ہیں چکندر پکنے میں بھی بہت اچھا ہے چکندر گوشت بہت مزے کا بنتا ہے آپ چکندر کو اپنی غزہ میں شامل کریں چکندر ہے نائٹرک اوکسائٹ سے پرپور اور نائٹرک اوکسائٹ آپ کو بلیڈ پریشر نہیں ہونے دے گی ہائی بلیڈ پریشر سے بچائے گی نمبر چار پر جو غزہ آپ کو ہائی بلیڈ پریشر کے مرض سے بچا سکتی ہے یا خدا نہ خواستہ یہ مرض آپ کو ہو چکا ہے اس کو کنٹرول میں رکھنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے وہ وہ غزائیں ہیں جن میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ نہ صرف آپ کے دل دماغ اور اساب اور آنکھوں کے لیے بہترین ہے بلکہ اومیگا تھری فیٹی ایسٹ آپ کے ہائی بلیڈ پریشر کو کنٹرول میں یا منٹین کرنے کے لیے بھی بہترین ماننے جاتے ہیں اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کن غزاؤں میں مجود ہیں دیکھیں دوستو اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کے بہت سے سورس ہیں لیکن جو میں ہائی بلیڈ پریشر کے تنازل میں آپ کو رکمنٹ کروں گا وہ ہے چیا سیڈ چیا سیڈ اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کے بہترین سورس ماننے جاتے ہیں اگر آپ چیا سیڈ کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ہائی بلیڈ پریشر نہیں ہوگا اس کے علاوہ چیا سیڈ کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا چیک ضرور کیجئے گا نمبر پانچ پر ہیں وہ غزائیں جن میں پولی فنولز بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں دوستو پولی فنولز قدرتی کمپاؤنڈ ہے جو آپ کے بلیڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے اور آپ کے بلیڈ پریشر کو منٹین کرنے کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے اللہ تعالیٰ نے پولی فنولز میں ایسی خصوصیات رکھی ہیں کہ اگر آپ ایسی غزائیں لیتے ہیں جن میں پولی فنولز بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں تو آپ کا بلیڈ پریشر بلکل منٹین رہتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی غزائیں ہیں دیکھیں زتون کا تیل اللہ تعالیٰ نے جہاں اس میں اور بہت سارے منرلز رکھے ہیں ویٹامینز رکھے ہیں وہاں ہی زتون کے تیل میں اللہ تعالیٰ نے پولی فنولز بھی رکھے ہیں لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا زتون کا تیل بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اس لیے آپ نے زتون کا تیل بہت کم مقدار میں استعمال کرنا ہے کیونکہ اگر بلیڈ پریشر کا مریض زیادہ مقدار میں زتون کا تیل استعمال کرے گا تو وہ بھی اس کے لیے اچھا نہیں نمبر چھے پر ہیں وہ غزائیں جن میں فلیوانویڈز بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں فلیوانویڈز ایک کمپاؤنڈ ہے جو قدرتی طور پر مختلف غزائی اجناز اور خاص کر بیریز میں پایا جاتا ہے یہ زبردست انٹی اوکسننڈ ہے جہاں اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں وہاں ہی فلیوانویڈز جو ہیں وہ آپ کے خون کو منٹین کرتے ہیں آپ کا بلیڈ پریشر ہائی ہونے سے مفوض رکھتے ہیں اگر آپ وہ غزائیں استعمال کرتے ہیں جن میں فلیوانویڈز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو انشاءاللہ جہاں آپ کو دوسرے بہت سارے صحت کے فوائد ملیں گے انٹی کینسر ہے وہاں ہی آپ کا جو خون ہے وہ منٹین رہے گا ہائی بلیڈ پریشر سے بچے رہیں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے ایزی سورس فلیوانویڈز کا تمام ہی بیریز فلیوانویڈز سے برپور ہوتی ہیں لیکن پاکستان یا بھارت کی بات کریں تو آپ سٹو بریز اگر استعمال کرتے ہیں تو بہترین سورس ہیں اس کے علاوہ چوکلیٹ میں بہت زیادہ مقدار میں فلیوانویڈز پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ گرین ٹی بھی فلیوانویڈز کا ایک بہترین سورس ہے نمبر ساتھ پر جو غزائے میں آپ کو ہائی بلیڈ پریشر سے بچنے کے لیے ریکمنڈ کروں گا وہ ہیں پستے دوستو پستوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اور بہت سارے فوائد چھپائے ہیں وہاں ہی پستوں کا ایک بہترین فائدہ یہ ہے کہ اگر پستوں کا استعمال کرتے رہتے ہیں تو آپ ہائی بلیڈ پریشر کے مرض سے بچے رہتے ہیں اگر آپ خدا نہ خاصتہ اجز مرض میں مبتلا بھی ہو چکے ہیں تب بھی آپ روزانہ کے ساتھ سے دس پستے استعمال کا لیا کریں یہ بہترین ہیں پستوں کے اور بھی بہت زیادہ ہیلتھ کے لیے فوائد ہیں لیکن بلیڈ پریشر کے لیے پستے اکثیر ہیں اس لیے میں ریکمنڈ کروں گا سب کو کہ ڈیلی کے ساتھ سے دس پستے روزانہ کے لازمی استعمال کریں دوستو یہ کچھ غزائیں تھیں جو اگر آپ اپنے روز مرا کے کھانے میں شامل کرتے ہیں تو انشاءاللہ جہاں اور بہت سارے ہیلتھ کے لیے فوائد ملیں گے وہاں ہی اگر ہم بلیڈ پریشر کی نظریہ سے دیکھیں تو یہ تمام ہی غزاؤں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نیوٹریشن رکھی ہے ایسے نیوٹرینٹس رکھے ہیں جو آپ کو ہائی بلیڈ پریشر کے مرض سے بچاتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو یہ مرض ہو چکا ہے تب بھی اس کو منٹین کرتے ہیں آپ کو جو ہے کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں ہائی بلیڈ پریشر کو امید کرتا ہوں آپ یہ غزائیں اپنے خوراک میں شامل کریں گے اور صحت من زندگی بسر کریں گے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اور اگر اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوڈی ٹپس کو لال بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد جو بیل کا آئیکون آئے گا اس کو لازمی کلک کرنا ہے